اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سعودی لیڈی ڈاکٹر قصہ سناتی ہے کہ رات گئے کا وقت تھا شہر سارا نین کی آگوش میں تھا اس رات ایمرجنسی میں میری ڈیوٹی تھی ایک خوب روجوان عمر رسیدہ خاتون کو پیچھ میں اٹھائے میرے کمرے میں داخل ہوا میں کرسی سے اٹھ گئی اس بزرگ خاتون کو کرسی میں بتانے میں اس نوجوان کی مدد کی وہ عمر رسیدہ خاتون کرسی پر بیٹھتے ہی اس نوجوان پر چیخنے لگی اپنی چادر کے پلوں سے اسے مار رہے لگی اس کے چہرے پر تھوکنے لگی پھر خود ہی روتے ہوئے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دیر تک پکڑے رکھا میں نے حیرت کے عالم میں اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے وہ کہنے لگا کہ میری ماجی ہیں ان کا شوگر لیول بہت ہائی ہوا ہے یہ بہت تکلیف میں ہیں میں انہیں چیک کرنے لگی اس کا دون نے دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دی گالیاں چیخنا اور جوان کے چہرے پر تھوکنا وہ جوان مسکراتے ہوئے اس کے لئے دعائیں دیتا مجھ سے رہا نہ گیا میں نے کہا کہ آہ مجھے بتائیں یہ قصہ کیا ہے کچھ دیر کے توقف کے بعد وہ گویا ہوا کہ میرے والد میں کئی شادیاں کی لیکن اولاد انہیں نصیب نہ ہوئی حالت یہ تھی کہ مزید کوئی عورت میرے والد سے شادی کے لئے راضی نہ تھی میرے دادا کی نظر میں والدہ پر پڑی جو کہ پیداشی طور پر عقل کی نعمت سے محروم تھی یعنی پاگل تھی دادا اور والد نے مشورہ کیا کہ شاید اس خاتون سے اولاد ہو چنانچہ تیعیے ہوا کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے بعد میرے والد اس پاگل عورت کو طلاق دے دیں گے شادی کے پہلے سال ہی میری ولادت ہوئی اور سال کے اندر ہی میری والدہ کو طلاق دس سال کی عمر تک میں والدہ کے بغیر پروش پاتا رہا گھر میں دولت کی ریل پیل تھی لیکن میں پل پل محمدہ کے لئے ترست رہا تھا پھر ایک دن مجھے والدہ کا پتا مل گیا تب سے اب تک بیس سال گزر گئے میں ایک گمنام قصبے میں اپنی ماں کے ہمرا زندگی گزارا ہوں بے نامی اور گمنامی کی زندگی نوجوان نے مزید بتایا کہ رات کو سوتے وقت میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دے کر سوتا ہوں کہ کہیں یہ اٹھ کر دور کہیں نہ نکل جائیں یہ مجھ پر چیفتی بھی ہیں غصہ بھی ہوتی ہیں اور جو چیز ہاتھ لگے اسے اٹھا کر مجھے مارتی بھی ہیں اور پھر مجھے سینے سے لگا کر دیر تک پیار بھی کرتی ہیں میں نے اس جوان سے پوچھا کہ کیا یہ جانتی ہے کہ آپ ان کے بیٹے ہو جوان کہنے لگا نہیں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ میری ماں ہے ان کا غصہ ان کی مار ان کی ڈانٹ اب ان چیزوں کو ہی میں ماں کا پیار سمجھتا ہوں ان کے قریب رہ کر میری ساری تھکن اتر جاتی ہے ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت طبعی رہیم کے آگے دامن پھلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے خدا نے اس کے عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کرائی ہے کہ اس عظیم ہستی کے قدم و طلع جنت رکھ دی اب جس کا جی چاہے وہ اس جنت کو حاصل کر سکتا ہے اس کی خدمت کر کے اس سے محبت کر کے اور اسے عزت و احترام دے کر ہر رشتے میں خودگرزی شامل ہو سکتی ہے مگر ماں کے رشتے میں کوئی خودگرزی شامل نہیں ہوتی ماں ایک ایسا رشتہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پرخلوس ہے اس کی زندگی کا محور صرف اور صرف اس کی اولاد ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں اس کی دعائیں سائے کی طرح پیچھا کرتی ہیں اور اس کی دعائوں سے بڑی سے بڑی مسئیبت ٹل جاتی ہے وہ بے قرار ہو وہ تو عرش کو ہلا دیتی ہے رسول عقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیکس نے دریاب کیا حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے فرمایا تیری ماں پوچھا پھر کون فرمایا تیری ماں اس نے عجز کیا پھر کون فرمایا تیری ماں تین دفعہ آپ نے یہی جواب دیا چوچی دفعہ پوچھے پر اشاد ہوا تیرا باپ اسلام میں ماں کی نافرمانی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جس نے بچوں کو اپنا دودھ پلا پلا کر پالا پوسا ان کی پروش میں اپنی ہر رہت قربان کی اپنا ہر آرام ترک اور اپنی ہر خواہش نصار کر دی شاہر مشرق لامہ اقبال نے اپنی ماں کی طریف کرتے ہوئے کہا کہ میری ماں کا چہرہ بھی اتنا حسین ہے تصویر کے دانوں کی طرح اقبال میں پیار سے دیکھتا گیا اور عبادت ہوتی گئی ماں وہ عظیم نام ہے جس کے لئے دنیا کی مفرز زبانوں اور عالمی تحزی بیوت سے اور زبانوں عدب میں جو الفاظ تخلیق کیے گئے وہ اس کے بلند مقام کا استعارہ اور ماں سے عقیدت اور محبت کا حسین اظہار ہیں جبکہ دین فطرت اور دین رحمت نے ماں کی عظمت خدمت اور اس کی عطاعت اور فرما برداری کا جو درس دیا ہے وہ سب سے منفرد ہاں کائنات کی سب سے قیمتی مطاع اور سب سے عظیم سرمایہ ہے اس کی شفقت اور محبت اور خلوط اور وفا کسی طرف کا محتاج نہیں اقبال اسرار خودی میں اسلام میں ماں کی عظمت کے حوالے سے اپنی مشہور فارسی نظم در منی کے بقائے نو میں لکھتے ہیں کہ ماں کے منصب اور اس کی حفظ و احترام کا زامن اسلام ہی ہے اقبال کی نظم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹھیک طور پر دیکھو تو ماں کا وجود رحمت ہے اس کی بنا پر کہ اسے نبوت سے نسبت ہے اس کی شفقت پیغمبرانہ شفقت جیسی ہے جس سے قوموں کی صیرت سازی ہوتی ہے ماں کے جذبہ محبت کی بدولت ہماری تعمیر پختار اور پشانی کی سلوٹوں میں ہماری تقدیر پناہ ہوتی ہے عربی میں ماں کو ام کہتے ہیں اور اسی سے امت ہے اس میں آج جنت ماں کے قدموں تلے ہے ملت رحمی رستے کی تقریم پر قائم ہے اگر یہ نہیں تو زندگی کا ہر کام خام رہ جاتا ہے مامتہ سے زندگی سرگرم ہے مامتہ سے یہ زندگی کے اثرار بے نکاب ہوتے ہیں ماری ملت کی ندی میں ہر پیچ پیچو تاب ماں سے ہے اس ندی میں موج گرداب اور بلبلے اسی وجود کے باعث ہیں ملت کو ماں کی اغوش سے اگر ایک مسلمان حاصل ہو جائے جو غیرت مند اور حق پرست ہو تو ہمارا وجود ان پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے اس شام کی بدولت ہماری صبح دنیا کو روشن کر دے مختصر یہ کہ ماں جنت کا وہ پھول ہے جس کے بغیر زندگی بے معنی ہے ماں کی قدروں کی مت ان لوگوں سے پوچھیں جن کی ماں بچپن میں اس جہان پانی سے کوچ کر جاتی ہیں ماں کے بغیر انسان اس شاق کی مند ہے جو زمانے کی تیز ہواں اور دوب کی تپش کے بغیر کسی سہبان کے سامنا کرتی ہے حب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ راکم سمیت سب کی ماں کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ان کی اولاد پر قائم و دائم رکھے اور اولاد کو بھی ماں کی عزت و تقریم و خدمت کرنے کا موقع تاف فرمائے آمین جی تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری نیکس ویڈیو میں کسی اچھے سٹوپک کے ساتھ ملیں گے تک تک اجازت دیں اللہ حافظ